اینیمل کنگڈوم کو ہم نے دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے پیرا جوا جو کہ آج کے مارا ٹوپک بھی ہے اس کے اندر نا ملڈی سلورل آرگنیزیشن نہیں ہوتی اسمیٹری کل ہوتی اسمیٹری بھی نہیں ہوتی نو ٹیشو یعنی اس میں ٹیشو بھی نہیں ہوگا اس کے اندر فائلم بھی ایک ہی ہے اس فائلم کا نام ہے پوری فیرا پوری فیرا لتینی زبان کا لفظ ہے جس جو کے الفاظ ہیں پورس مطلب پورس فیرا مطلب بیرنگ یعنی اس کا مطلب یہ بنا پورس بیرنگ اینیمل یعنی ایسے اینیمل جن کی بارٹی کے اندر پورس ہوتی ہیں اس کا کامل نیم سپونج بھی ہے سپونج اس لئے بولتے ہیں جیسے ہمارے عام کامل گروہ میں یہ ہم برطن کو دونے والی سپونج یوز کرتے ہیں جیسے اس میں سراغ ہیں اس میں بھی سراغ ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے اس کو سپونج بھی بھی یوز کرتی ہیں اور اس کو ہم میڈیکل پرپس کے لئے بھی یوز کرتی ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے یہ سپونج جو ہیں ان کا ابیٹ ایکویٹک ہے یعنی پانی میں زیادہ دار رہتی ہیں اس کی تقریباً پانچ ہزار سپیشی ہے جن میں ون فیفٹی سپیشی جو نو فریش وارٹر میں رہتی ہے باقی ساری ساری میرین وارٹر میں رہتی ہے فیرلا بولا فیرلا کی ہم جنرل کریکٹر سکس کو دیکھتی ہیں اس کی باڈی میں ملٹی سیلور باڈی ہوتی ہے یعنی ایک سے زیادہ سیل موجود ہوتی ہیں نو سمیٹری ہوتی ہے یعنی سمیٹری بلکل بھی نہیں ہوتی کوئی کسی ڈیکشن میں بران جا رہی ہے کوئی کسی ڈیکشن میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی اس کی نو ٹیشو یعنی اس میں جب ٹیشو نہیں بنیں گے جب ٹیشو نہیں بنیں گے تو اس کی باڈی میں کوئی آرگن بھی نہیں بنے گا اور نائی آرگن سیسٹر بنے گا اس کی باڈی کی ٹو لیئرز ہوتی ہیں ایک اوٹر لیئر اور ایک انر لیئر یہ اوٹر لیئر ہے جو پینیکو سائٹ سل کی بنی ہوتی ہے اس لیئر کو بولتے ہیں پینیکو ڈرمز اسی طرح جو انر لیئر ہے اس کو کوئینو ڈرمز بولتے ہیں جو کوئینو سائٹس کی بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ دونوں سل کے درمیان میں ایک جیلی لائک سے مٹیریل ہوتا ہے جسے بولتے ہیں میزن قائم میزن قائم کے گھر ہم بات کریں تو اس میں کچھ سل ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ایموبائیڈ سل یہ جس کو سرکل کیا ہے یہ موو کرتے ہیں اسی لئے اس کو ایموبائیڈ سل بولتے ہیں کیونکہ میبہ بھی ایسی موو کرتے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم سپیکیولز بولتے ہیں یہ سکیلٹن کا کام کرتے ہیں یہ بھی آگے جا کے ہم دیکھیں گے اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو اس کے سائز فیو میلی میٹر سے لے کے ون میٹر تک یہ ٹال ہو سکتی ہیں لمبائی اس کی ویری کرتی ہے کوئی چھوٹے ہوتے ہیں کوئی بڑے ہوتے ہیں اگر ہم اس کی کیوٹی کی بات کریں تو یہ درمیان میں ایک کیوٹی ہے اس کیوٹی کو پہنچے بولتے ہیں سپنجو سول سپنجو سیل اچھا اس کے علاوہ جیس میں کچھ چیمبرز ہوتے ہیں چھوٹی نالییں ہوتے ہیں وہ اصل میں یہی نالییں یہ دیکھیں یہ نالی یہی نالییں کو ہم سپنج بولتے ہیں سراخ بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے پانیز کی باڈی میں داخل ہوتا ہے اس کی جو کوئی نو سائیڈ سائل ہیں وہ فیلٹر فیڈر کا کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ فلیجیلہ والے سائل تھے یہ فلیجیلیٹر سائل جانا ہے یہ پانی کے اندر سے موجود چوہر آکوالی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ابزاب کر لیتی ہیں اگر ہم بارڈی کی بات کریں تو بارڈی کی وال میں چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اس کو بولتی ہیں اوستریا یا بعد اس کو اوستریا بھی بولتی ہیں ان اوستریا کے ذریعے پانی بارڈی کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا ہے سپرینج اور سیل کے اندر سے گزرتا ہوا ہے یہ ایک سراخ ہے اسی کولم اس کولم سے بارڈی کے ذریعے یہ پانی بارڈی سے باہر نکل جاتا ہے اس کی بارڈی میں کوئی ریسپیریٹری سیسٹر موجود نہیں ہے کیونکہ اس کے بارڈی میں دو ہی لیئرز ہیں اپر لیئر جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی پانی موجود ہے وہ پانی سے اپنی چیزوں کو کاربن ڈاکسیڈ کو لے بھی لیتا ہے کاربن ڈاکسیڈ کو باہر خارج بھی کر دیتا ہے اور اوستریا بھی کر لیتا ہے اور جو اندر والی طے ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے اسی طرح اس کی بارڈی کے اندر گیس کو اکسین کرنے کے لیے فوڈ کے پارٹیکلز کو بارڈی کے اندر ٹانسپورٹ کے لیے سرکولیٹری سسٹم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تمام اینیول جو نے اس کے سسائل ہے یعنی یہ موف نہیں کرتی یہ چٹانوں کے ساتھ جڑے رہتی ہیں